اچھا دن آئے گا انٹی احسن چھوڑیے پینچانچن تو لگا رہتا ہے آپ یہاں بتائیں کہ اس حال میں جا کہاں رہی ہو اصل بات تو یہاں ہے کہ مجھے کئے جگہ جانا ہے یہاں سے مقدمپور پھر وہاں سے رامپور پھر وہاں سے کھوپڑا گا پھر وہاں سے بس پکڑ کر اور آگے جانا ہے بیٹی تم سے اور کہاں کہاں بتائیں انٹی اس عمر میں اتنا لمبار سفر نہ کیا کریں تیہاں ویسی نہیں بھوکہ مت کھائیے خیر یہاں بتائیں کہ آپ اتنے دور جا کیوں رہی ہو ارے بابو رشتے کی تلاش میں جا رہی ہوں تاکہ شادی ہو جائیں انٹی اس عمر میں شادی خیر آپ پہلے بتائیں کہ تمہیں یہی کہیں کروا دیتی ارے دماغ مت خراب کرو میں اپنی بیوہاں کی پتھ دھوڑی کر رہی ہوں ہم اپنی بڑھوہ سے خود عجیز آگئے ہیں ہم اپنی بیٹی کی رشتہ تلاش کرنے لکھ لی ہوں چھوڑو بابو ہم کو جانے دے لیکن آپ کو اتنے جانے کی کیا ضرورت پڑ گئی آس پاس یہی کہیں دیکھ لیتے نا ارے بابو کے جگہ دیکھ بھی لیا کام بھی ہو گیا تھا لیکن سسری گاری گھوڑا ماننے لگا اور میری اتنی طاقت تھوڑی ہے کہ ہم گاری گھوڑا دے سکتی ہوں آج کل لڑکے ایسی گاری کا آشیک ہو گئے ہیں کہ اس بی بی کی جگہ بھیس لاکر رکھ دو تو بھی اس کو کوئی فرق نہیں بس گاری چاہیے بس گاری چاہیے چلتی ہوں بابو بس آنے ہی والے ہوں گے ارے روک کیا آنٹی آپ کو اتنی جو جانے کی ضرورت نہیں ہے میں قریب ہی میں آپ کی شادی کروا دوں گے آپ گھبرائیے مت ارے بابو تم سے میں کتنی بار بولی کہ میری شادی نہیں ہے ایم انڈیسٹنڈنگ ایم انڈیسٹنڈنگ کہ بار بار آپ اپنے اوپر لے کے جا رہی ہے میں تو یہاں کہہ رہی ہوں کہ دراصل میں ایک لڑکی کی تلاش میں نکلی تھی اور لڑکا ہمارے رشتے دار کے ہے اور آپ یوں سمجھ لیں کہ رشتہ پر کا اور شادی کی تیاری جلدی کروائے جب رشتہ اچھا ملے تو تاخیر نہیں کرنا چاہیے ایم انہ بات اسی کو کہا جاتا ہے چٹمنگنی پٹ بھیا جلدی سے کچھ لینڈین کی بات ہو جائے لینڈین کی بات کیا کی جائے آپ تو جانتے ہی ہیں جیسے مسہری گدھاری جائی دیکھ گھنڈی بڑی پرہائی کولار اشن مسین گیس ٹائنگ کی سلائے مسین چھوٹی پیٹی بڑی پیٹی علماری میں ایک صوفہ سیٹ کھانہ سیٹ پانی سیٹ شربت سیٹ چائے سیٹ یہ سب تو دیتے ہیں اس پر لینڈین کی بات کیا کی جائے تو بات ہو با ہم کو لگتا ہے کتنی سب جہیز کا سامان لے کے شرم کھلنے کا ارادہ ہے ارے یہ سب عام چیزتوں سب دیتے ہیں اس پر تاجب کی کیا بات ہے اور ایک بات بتائیں ہم جہاں جہاں سے رشتہ دیکھیں ہر جگہ سے گاڑی مل رہی تھی کہیں سے ہاتھیں ڈیلیکس تو کہیں سے لہزن پھری صحیح سے نام پڑھنا آتا نہیں چلے آئے گاڑی لینے ریچپ ڈیلیکس ہوتا ہے پیسل پرو لہزن پھری دیکھو بابو جو عام طور پر جو دیا جاتا ہے ہم اسی کو کہیں سے کرزہ ورزہ لے کر انتظام کر دوں گی اور رہی بات گاڑی کی تو ہم نہیں دیسے ارے تب تو ہمارا بیٹا مانے گا ہی نہیں اس نے تو یہی کہا ہے ہمیں لڑکی جیسے بھی ملے اس سے مطلب نہیں ہاں ہمیں گاڑی ضرور ملا چاہیے ٹھیک ہے گاڑی کہیں سے ارینج کر دوں گی کیا کرے بیگر گاڑی کی شادی نہیں ہوگی لیکن آپ لوگ جب لڑکی دیکھنے کیلئے آئیے گا تو عورت کو ساتھ میں لے کر مت آنا وہ آنے کے بعد صرف آئیب نکالے گی جا کے آٹا سکتو گے ہوں چاول رکھے گی اور بولے گی سب تو ٹھیک ہے لیکن آنکھ بلی جیسی لگتی ہے نہ جانے کیا کیا آئیب نکالے گی اپنا موہ تو کبھی آئینوں میں صحیح سے دیکھی نہیں ہوگی یا بتاؤ کی براتی کتنا لاؤگی کم سے کم تین سو پچاس آئیں گے اتنا براتی لانے کے کیا سر رت ہمارا گاؤں میں کرکٹ کا مدد تھوڑی گے کیا ہم وہاں سب کو بٹھائیں گے کم براتی لائیے نہ آپ پریشن نہ ہم پریشن ارے ہم تو سوچتے کہ پانسو براتی لائیں گے لیکن آپ کو دیکھتے ہوئی اربع بدل لیا ہے بند کرو ان خرافت کو آپ لوگوں نے ایک شادی کو مشکل ترین بنا لیا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ آپ شادی نہیں سودا کر رہی ہو اور اپنے لڑکوں کو بیٹھ رہی ہو اس کو شرم کرو تمہیں ایک مسلمان ہو ارے آپ جانتے ہیں لڑکوں پر ورش کرنے میں کتنا وقت لگتا ہے اتنا پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیا یہ اتنا بڑا تھا جب پیدا ہوتا ہے تو کیا لڑکی اتنی بڑی پیدا ہو گئی تھی لڑکی کی ماں باپ محنت سے نہیں پالے بلکہ آج کی اس پرفتن دور میں لڑکوں کے بارز پت لڑکی کی پرورش اور زیادہ مشکل ہو گیا ارے ہم نے تو اسی چیز کو مانگئے جس کا عام طور پر ریواز ہے ریواز تو آپ جیسے اپنیہ دوروڑا بنا لیا ہے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کے دور میں یہ طریقہ رائی سا آپ ہی لوگوں کے وجہ سے بیچاری لڑکی والے پریشان رہتے ہیں حالانکہ استادی شرعان کوئی خرچ نہیں جو خرچ ہے یعنی علیمہ اور مہر لڑکوں پر ہے لیکن آج اُلٹی گنگا باہ رہی ہے کیا آپ نے گاری کا بھی مطالبہ کیا ہے جب آپ کو گاری کا اتنا سواکھ ہے